نمشکار دوستو تو آج ہم ففوند ناشک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں فنجی سائیڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کس میں پراکریتی کھیتی میں کون سا ففوند ناشک استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے بات کر لیں گے کہ ففوند کے ادھان کیا کہیں جس سے کہ آپ کو دماغ میں بڑھ جائے کی اس بیماری کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو پتہ لگے کہ یہ ففوند والی بیماری ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے دیکھنے میں تو چلیے دوستو اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہے یہ گہوں کا پتہ ہے اور گہوں کے پتے میں جو جادہ تر ایک بیماری آتی ہے ففوندی بیماری آتی ہے یا جس کو بولتے ہیں کورک روک آتا ہے فونگس ڈیزیز آتی ہے فنگل ڈیزیز اس کا نام ہے پیلا رتوہ پیلا رتوہ یا انگلش میں یلو رسٹ یلو رسٹ اس کو انگلش میں کہہ دیتے ہیں یا اس آنگس ہے جو ہماری کورک ہے یا جو اس کو کوز کرتی ہے وہ اس کا نام کیا ہے پکسینیا سٹرائی فورمس میں آپ کو اتنا ڈیٹیل میں کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے تو اس کو اور اگر آپ کو اس فوٹو سے نہیں پتا چل رہا ہے کونسی بیماری ہے تو آپ اس کی نیٹ پہ فوٹو جائیں یلو رسٹ ڈالیوار کو ڈھیٹ سارے ایمیجز مل جائیں گی یہ ایک فنگل ڈیزیز کا ادھارن ہے صرف آپ کو بتانے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ففوند ناشک کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے یا ففوند روگ ہوتے کیا ہیں سیمپل تو ایک اور روگ اسی کی ایک اور فوٹو ہے یہ دیکھیں آپ یہ آپ نے سکرین پہ یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں لائنے سے بن جاتی ہیں یا سٹرائی پرسٹ یلو رسٹ بھی بولتے ہیں اس کو لائنے سے بن جاتے ہیں اور ایک دھان میں اگر ایک اگر اگر دوں آپ کو میں دھان میں اگر پیڈی آپ لگاتے ہیں تو آپ کو یہ روگ آپ نے دیکھو گا اپنے کھیتوں میں اس کو بولتے ہیں شیتھ بلائٹ شیتھ بلائٹ یہ روگ ہے یہ بھی فنگل روگ ہے یا فنگس ڈیزیز ہے اور اس کو جو کوزل اورگینزم ہے رائزو اکٹونیا اکٹونیا سولینائی یہ اس کا اس فنگس کا نام ہے جو اس کو یہ والی بیماری کو کوز کرتی ہے تو چلیے دوستو آپ کا تھوڑا آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ فنگس ہوتی گیا ہے ففون نیترن کے لیے جو ایوپیوگی ففون ناشک ہے وہ ہے کھٹی لسی جس کو ہم انگلیش میں کہہ دیتے ہیں سور بٹر ملک یا شاش ہندی میں کھٹی لسی آپ بولیں گے کھٹی لسی کیسے یہ کیسے ففون ناشک کا کام کر سکتی ہے تو دوستو ریسرچ میں ایسا پایا گیا ہے کہ جو دودھ میں کھٹی لسی دودھ میں ہوتا ہے ایک بیکٹیریہ لیکٹو بیسیلس کر کے بیکٹیریہ ہوتا ہے لیکٹو بیسیلس اب اس کی ایک کریکٹر ہے کہ وہ انٹی فنگل ہے ملہ فنگس ناشی ہے یا فنگس کے ویرودھ میں وہ کام کرتا ہے انٹی فنگل ہے لیکٹو بیسیلس ایک دودھ میں بیکٹیریہ ہوتا ہے اگر آپ نے سناؤں تو اسی کے کاران یہ فون ناشک ہے تو چلیے دوستو اب اس کو سامگری کیا ہم نے استعمال کرنی ہے تو آپ کو سکرین پہ کوئی زیادہ یہ ویڈیو بلکل چھوٹی رہے گی تو آپ بس تھوڑ سے ایک دو منٹ سن لیں تو پانی آپ کو دو سو لیٹر لینے یہ جو ماترہ بتائی جاری ہے آپ کو ایک ایک اکڑ کے لیے بتائی جاری ہے اور یہ کھٹی لسی جو ہم نے لینی ہو چار پانس دین پرانی لینی ہے پانچ لیٹر لینی اب اس ایزی دونوں کو ان دونوں کو پانی میں ملا کے دو سو لیٹر پانی اور پانچ لیٹر کھٹی لسی ان کو مکس کر کے آپ سپری کر سکتے ہیں چھڑکاو کر سکتے ہیں جب آپ کو پر یہ چھڑکاو کب کرو گیا جب آپ جب آپ بار بار کھیتوں میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے جب کوئی چینج آئے گا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ فنگس ڈیزیز ہے یا کوک روگ ہے یا پھر فوند روگ ہے تو آپ اس کا استعمال کر پائیں گے تو دوستو تو اس کا ایک اور نوٹ یہ ہے کہ یہ وشانو ناشک بھی ہے مدلہ وائرس کو بھی کنٹرول کرتی ہے اگر وائرل ڈیزیز ہے کوئی اس کو بھی کنٹرول کرے گی اس کو بھی نینتر ملے گی اگر کسی کوئی بھائی کیمیکل فارمنگ کر رہے تو وہ بول سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو کمپنیز اتنی فنگلز والی جو فنجی سائیڈ بنا رہی ہے اتنی مہنگی وہ باگل ہے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو اس پہ بروس ہے نہیں تو آپ ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں سب سے بڑیا تو یہ ہی ہے کہ آپ خود ایکسپیرمنٹ کریں جب آپ ایکسپیرمنٹ کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو پتہ لگے گا ہی ٹھیک ہے نا اگر آپ کو ایسے بولنے سے کی نہیں ہو رہا تو ایکسپیرمنٹ کریں سننے سے کی نہیں ہو رہا تو آپ خود ایکسپیرمنٹ کریں ٹھیک ہے تو دوستو نیچرل فارمنگ میں اس کو ففون ناشی کے روم میں استعمال کیا جا رہا ہے ویڈیو یہیں تک تھی آپ دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیاواد نمشکار موسیقی